گاڑی کا انجن ہم نے گاڑی میں سے باہر نکالی ہے اور انجن کو اوپن کرنے والا جو کام تھا وہ ہم نے سارے کسرہ سٹارٹ کر دیا اب چیک بھی کر سکتے ہیں ہونڈا سیوک رس اربو 2024 موڈل گاڑی ہے اور یہ میسنگ پرولم والی گاڑی ہے اور اس کا انجن بھی کمپلیٹلی اوپن کرتے ہیں السلام علیکم کیسے سب لوگ خرید سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آئی ہوپس ٹھیک ٹاک اور خرید سے ہوں گے سب مزہ میں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی وڈیو اور آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ٹاپک میرا ہونے والا ہونڈا سیوک رس اربو 2024 موڈل گاڑی کے اوپر اور گاڑی کے ہم کے کام کر رہے ہیں جیسے کہ لاس کچھ و لوگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا گاڑی ہمارے پاس آئی تھی انجن کی میسنگ پرولم کے لیے تو گاڑی کے اندر بیسک پرولم کیا ہوئی تھی کسمر گئے تھے نوردن ایریا میں وہاں اس پہ گندہ فیول ڈننے کے وعی سے انجن نے ناکنگ سٹارٹ کی ہے ناکنگ کے دوران کسمر ایزرڈیز گاڑی کو چلاتے رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کے جو سپارٹ پلک کے ٹپ تھی وہ ڈیمج ہو کے انجن کے اندر گر گئی تھی تو آج کی ریڈ کے اندر ہم انجن کو کمپلیٹی اوپن کریں گے اوپن کر کے دیکھیں گے جو سپارٹ پلک ڈیمج ہوئے تھے اس نے انجن کے اندر کون سا پار ڈیمج کیا کون سا پار خراب کیا جس کی وجہ سے انجن کے اندر میسنگ پرولم سٹارٹ ہو چکی ہے وہ کمپلیٹیل آپ کو سٹیپ بے سٹیپ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ سر بیلے کے دبالے تاکہ نیکسٹ لنے والی ویڈیوز اور ولوگ جیس سے گلد آپ تک پوائنٹے رہے ہیں تو بینہ ٹائم ویس کے چلتے ہیں گاڑی کو پر گاڑی کو ڈیگنوزنگ ہو جگہا ہم سارے کس طرح سٹارٹ کرتے ہیں فائنلی ہم آ چکے ہیں وارشاہ وارشاہ باتے ساتھ ہم نے گاڑی کا جو انجن تھا وہ کمپلیٹلی ہم نے گاڑی میں سے باہر نکال لیا ہے اور انجن کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی جو ہے جو ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 2024 موڈل گاڑی ہے اور گاڑی کی مائلیج بھی جو ہے وہ بہت کام میں لیکن کسٹمر کی چھوٹی سی نیکلیجنسی کی وجہ سے گاڑی کا جو انجن ہے وہ ڈیمج ہوئے اور وہ میسنگ پرولم سٹارٹ کر دی ہے اب بیسک میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ گاڑی کے اندر پرولم کیا آئی تھی کسٹمر گئے ہیں نوردن ایریا میں اور انہوں نے گاڑی کے اندر ڈلوایا فیول اب فیول کی کوالٹی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے انجن نے اس کے اندر نوکنگ سٹارٹ کی ہے اور کسٹمر کو چاہیے تھا کہ اگر آپ کی بھی میں آپ کو مطلب ریکرسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بھی کسی گاڑی کے اندر نوکنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ گاڑی کو ڈرائیو مت کریں اور گاڑی کو فوری سے والٹ شاپ لے کے جائیں اور اس کا جو فیول ہے وہ چینج کریں اب اس گاڑی کے اندر پرولم جائے تھی کہ فیول انہوں نے چینج نہیں کیا اور ایزرٹیز گاڑی کو چلاتے رہے ہیں اور نوکنگ کرتے کرتے انجن نے جو سپارٹ پلک تھے پہلے اور دوسرا نمبر کے وہ ڈیمج کی ہیں ڈیمج کرنے کے بعد انجن کے اندر میسنگ سٹارٹ ہو چکی تھی جب گاڑی ہمارے پاس آئی ہے ہم نے اس کی اگنیشن کوئل کھول کے جب سپارٹ پلک ہم نے باہر نکالے تو ایک اور دو نمبر کا جو سپارٹ پلک تھا وہ ڈیمج ہوا ہوا تھا اب گاڑی کو انجن اوپن کرنے والا جو کام تھا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اس کا اوپن ہو چکا ہے باقی کے ساتھ اس کا انٹیک اگزاست اس کا ٹربو چارجر اس کا کٹیڈرڈک وائرنگ وائرہ جی تھی وہ سارے کے سارے پارٹ ہم نے اس کے اوپن کر لی ہیں سب سے پہلے اس کا جو ہیڈ ہے اس کو بلوک سے لگ کریں گے بلوک سے لگ کرنے کے بعد ہیڈ کو ڈیگنوز کریں گے کہ ہیڈ کے اندر ایسی کون سی پرابلم ہوئی ہے جو کمپریشن تھا وہ پہلے نمبر کا وہ ٹھیک نہیں آرہا تھا جیسے کہ میں نے لاس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ پہلے نمبر کا جو کمپریشن تھا وہ ون ففٹی سے اوپر نہیں جا رہا تھا لیکن باقی کے جتنے بھی تھے دو تین اور چار نمبر ان کا کمپریشن جو تھا وہ مطلب جا رہا تھا ایک سو سی تک جا رہا تھا اراؤنڈ اے ون سیونٹی ون ایٹی تک لیکن ابھی جو ہیڈ ہے اس کو بلوک سے لگ کرتے ہیں الگ کرنے کے بعد پھر بلوک کو بھی ڈائیگنوز کریں گے اور ہیڈ کو بھی ڈائیگنوز کریں گے زیادہ اسی بات ہے جو اس کی سپارپلا کے ٹپ ٹوٹ کے اندر گری ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی پارٹ تو اس کا خراب کیا ہوگا کوئی نہ کوئی چیز تو ڈیمج کی ہوگی اب جب کہ ہمارا ہیڈ اوپن ہوگا تو ہم مزید چیک کر سکیں گے کہ انجن کے اندر کیا پرولم آئی ہے اب اس کی ٹائمنگ پلیٹ تھی اس کو اوپن کرنے والا ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے فائنلی ٹائمنگ پلیٹ ہماری اوپن ہو چکی ہے اب ٹائمنگ پلیٹ کو ہیڈ اور بلوک سے الگ کرتے ہیں الگ کرنے کے بعد اس کی جو ٹائمنگ ہے انجن کی ٹائمنگ چین وغیرہ جو ارجسٹر وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے اوپن کرتے ہیں ٹائمنگ پلیٹ ہماری اوپن ہو چکی ہے اور اس کو اوپن کرنے کے بعد باقی کے کنڈیشن بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ارجسٹر لگے ہوئے ہیں اس کی کیمز آگئی ہیں کرنک شافٹ آگئی ہے اور اس کی ٹائمنگ چین آگئی ہے اب یہ سارے کے سارے پارٹ ریموف کرتے ہیں ریموف کرنے کے بعد پھر اس کا جو ہیڈ ہے اس کو بلوک سے الگ کر کے ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ ہیڈ کے اندر یا بلوک کے اندر کونٹ کونٹ سے پارٹ اس کے ڈیمج ہوئے ہیں جس کی وجہ سے گاڑی جو ہے پرولم کر رہی ہے اب اس کی جو ٹائمنگ تھی ان کو سٹ کریں گے سٹ کرنے کے بعد ون ٹیم چیک کریں گے اور چیک کرنے کے بعد اس کی جو جسر بگا رہا ہے وہ ساری کی ساری چیزوں کو اس سے ریموف کر لیں گے ٹائمنگ جو تھی وہ ہم نے ساری کی ساری چیک کر لی ہے پوائنٹس کے اوپر جیسے ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری بلکل ہنڈ پرسنڈ آنا ہے کسی قسم کی پرولم بگرہ نہیں ہے کوئی گاڑی جو ہے ویسے ہی برینڈ نیو ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا 2024 موڈل گاڑی ہے اور ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے گاڑی کے اندر اتنا بڑا فالٹ ہے اب اس کا جو ہیڈ ہے اس کو بلوک سے الگ کرنے والا کام سٹارٹ کرتے ہیں فائنلی ہیڈ کو ہم نے بلوک سے الگ کر لیا ہے اور ہیڈ کے اندر کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں ہیڈ کے جو وال ہیں وہ سارے کے سارے جو وال ہیں ان کے اوپر سیپیج آئی ہوئی ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اگزاوس والے جو ٹپر مطلب وال ہیں وہ خوشک ہیں باقی جو کے جو مطلب جتنے بھی اس کے وال ہیں وہ سارے کے سارے ان پر نمی اور ان کے اوپر سیپیج آئی ہوئی ہے اب اس کو ڈائیگنوزیگ وال جو کام ہے وہ بھی سارے کا سارا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو بلوک ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے پسن وغیرہ کی کیا کنڈیشن ہے جو بور ہے جہاں پسن چلتے ہیں اس پارٹ کی کیا کنڈیشن ہے ساری کی ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں آپ کو شیئر بھی کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو پروپر اچھے چیزے میں گائیڈ کر سکوں کہ اس انجن کے اندر کیا پرولم ہوئی ہے اور پرولم کس وجہ سے ہوئی ہے اور اس پرولم نے کون کون سے پارٹ کون سے چیزیں اس کی ڈیمج کی ہیں وہ کمپلیٹ ڈیل میں آپ کو سیپ بے سیپ ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتا جا رہا ہوں اب آ چکے ہیں ہم بلوک کے اوپر تو بلوک کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں بلوک کے اندر یہ پسن ہمارے فیٹ ہیں کیونکہ نیچول سیٹ سے ہم نے اس کا جو بلوک ہے وہ ابھی اوپن نہیں کیا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دوسرا نمبر والا جو اس کا پسن ہے اس کے بور کے اندر کنڈیشن اس کی کیسی ہے زیر اسی بات ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سکریچز آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے اس لیو کے اندر جہاں پسن چلتا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کو بلیک سار نشان نظر بھی آ رہا ہوگا سکریچز کے اندر نظر بھی آ رہا ہوگا اور یہ دو جگہ کے اوپر ہے سکریچ وہ میں آپ کو ڈٹیل میں دکھاتا بھی جا رہا ہوں اب اس کے جو پسنز ہیں ان کو روٹیٹ کرتے ہیں روٹیٹ کرنے کے بعد پہلے نمبر کا اور دو نمبر کا جو پسن ہے وہ آپ کو چیک بھی کراتا ہوں کہ ان کی اندر کی کیا کنڈیشن ہے کیونکہ جو ٹپ ٹوٹ کے اندر گری ہے اس نے سکریچ وغیرہ ڈالیں ہیں اب جو اس کا بلوک ہے اس کو بھی سارے کا سارا ہمیں پولش وغیرہ کر کے اس کے جو پسنز ہیں وہ باہر نکال کے ڈائیگنوز کرنے پڑیں گے کیا وہ بھی اندر سے ڈیمج ہیں یا وہ ٹھیک ہیں یا کیا پرولم ہے لیکن فیلحال کے ٹائم پہ جو ہم نے پارٹ چیز کے ڈائیگنوز کی ہیں وہ ساتھ سار میں آپ کو دکھاتا بھی جا رہا ہوں انجن کے جو پسن تھے ان کو ہم نے روٹیٹ کر لیا ہے اور اوپر سے ہم نے اس کا جو آئل وغیرہ تو اس کو بھی کلین کر لیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اور دوسرے نمبر کے جو اس کے بوہر مطلب سلیو ہیں ان کے اندر سکریچ آ چکے ہیں تیسرے اور چوتھے نمبر میں سکریچ وغیرہ نہیں ہیں اب کیونکہ جو پلک ٹوٹے تھے ہمارے وہ بھی پہلے اور دوسرے نمبر کا ہی ٹوٹا تھا اور وہ ہی سلیو ہمارے اس کے ڈیمج ہوئے ہیں اور وہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں ان کے اندر ہی سکریچ ہیں اب ساری کی ساری روٹیل میں نے بلوگ کی آپ کو شیئر کر دی ہے اور ابھی چلتے ہیں ہیڈ کے اوپر ہیڈ کو ڈائیگنوز کرتے ہیں فائنلی ہم آجوں کے ہیڈ کے اوپر اور ہیڈ کے وال انٹیک والی سائٹ سے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں ان کے اوپر نمی آئی ہوئی ہے اور ہم اس کو بھی اچھے تھی کیسے کلین کرتے ہیں کلین کرنے کے بعد پھر اس کے جو ڈائیگنوزنگ والا کام ہے وہ بھی سارے کے سارا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی ڈائیگنوزنگ ہم کیسے کریں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا ہیڈ کو ہم نے روٹیٹ کر لیا ہے روٹیٹ کرنے کے بعد ان کی جو وال تھے ان کو اچھے تھی کیسے ہم نے کلین بھی کر لیا آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دوسرے نمبر کا بھی دھکھاتا ہوں دوسرے نمبر کا جو ایک وال ہے اس کے اندر بھی پرولم ہے اور اس کے اندر بھی ہلکی سی سی پیج آنا سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن پہلے نمبر پہ زیادہ ہے دوسری نمبر پہ جو سی پیج ہے وہ کم ہے اب یہ ساری کے ساری ریٹیل میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتا جا رہا ہوں کہ کیا پرولم اس کے اندر مین نکلی ہے اور ابھی پہلے نمبر کا جو بلوک ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں پہلے نمبر کے اندر زیادہ سیپیج ہے لیکن دوسر نمبر کے اندر جو ہے وہ سیپیج وہ کم ہے لیکن آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اس ساری کے ساری چیزیں ریٹیل میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں اچھے ٹھیکے سے گائیڈ کر سکوں کہ اس گاڑی کے اندر پرولم کیا ہوئی ہے اب یہ اس کو ائر کے ساتھ اچھے ٹھیکے سے کلین کریں گے اور کلین کرنے کے بعد آپ کو میں دوبارہ سے دکھاتا ہوں کہ دوبارہ سے آئل آتا یا نہیں آتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہم نے ائر کے ساتھ اس کو کلین کیا تھا اور دوبارہ سے یہ فیول ہے وہ وہاں سے سیپیج آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اب پھر میں نے اس کو کلین کیا اور پھر سے اس کے اندر سے فیول آنا سٹارٹ ہو چکا ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اب اتنی زیادہ اس کے اندر لیکے جائے اسی وجہ سے جو کمپریشن تھا وہ انجین کا اچھا نہیں تھا جس کی وجہ سے انجین کے اندر مسنگ پرولم سٹارٹ ہو چکی تھی اب جو ہیڈ ہے اس کے تو وال بغیرہ ہمیں چینج کرنے پڑیں گے والسیلیں بھی چینج کرنے پڑیں گی اور باقی اس کے جو سیٹس ہیں وہ بھی چیک کرنے پڑیں گے کیا ان کے اندر ہم چلا سکتے ہیں وہ ہمیں اڈجسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو بلوک ہے اس کو تو کمپلیٹ لی جب اوپن کریں گے تو پڑا چلے گا کہ اس کے جو مسلیف ہیں ان کی کا کنڈیشن ہے پلس اس کے بور کی کیا کنڈیشن ہے السلام علیکم تو انجین کو ڈائیگنوزنگ ہو جو کام تھا سارے کا سارا ہم نے کمپلیٹ کر دی انجین کو جب ہم نے اوپن کر کے ڈائیگنوز کیا جو پہلے اور دوسر نمبر کے وال ہیں وہ ڈیموز ہو چکے ہیں وہ ٹڑے چکے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے کہ جیسے ہم نے فیول اس کے اندر ڈالا ہے تو وال والی سائٹ سے جو فیول ہے وہ سارے کا سارا باہر نکلنا چرو ہو گیا جو وال ہے وہ مطلب ڈیموز ہو چکے ہیں ان کی جو سیٹس ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں وہاں سے جو کمپریشن انجین کا وہ لیک ہوتا ہے جس کے وجہ سے جو انجین ہے وہ پروپر میسنگ کر رہا ہے تو اب آپ بلوک کی بات کرتے ہیں تو پہلے اور دوسرے نمبر کا جو بلوک ہے اس کا جو مطلب سلیو ہے اس کے اندر بھی سکریچ آ چکے ہیں وہ کہ میں نے آپ کو سارے کے سارے دکھا بھی دی ہیں آج کی درد کے اندر کمپلیٹ انجین کو ہم نے انسپیکٹ کر لیا ہے اب نیکس وڈیو کے اندر دیکھیں کہ انجین کو ہم اوورال کرتے ہیں کون کون سے پار چینج کریں گے وہ کمپلیٹ نیکس وڈیو کے اندر آپ کو شیئر کروں گا آئی ہوپ آج کی وڈیو اور آج کا وڈیو آپ سب کو اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کی وڈیوز اور وڈیوز کے لیے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرنے ساتھ رہے لیکن دبالیں تاکہ نیکس رہنے والی وڈیوز اور وڈیوز اور وڈیوز جس طرح اب تک پوائنٹر ہیں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں انشاءاللہ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تینکیو اللہ حافظ